مالیاتی فنڈز وہ وائرس سے متاثرہ افراد اور کاروباری اداروں کی مدد کے لیے ضروری اقدامات کریں گے اور پوری دنیا میں متاثرہ ممالک کے لیے وہ ایک ٹریلین ڈالرز کے کرز دینے کو تیار ہیں جبکہ وزیر آزم کے مشیر برائے خزانہ و محصولات ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اضافی اخراجات مالی خسارے میں شامل نہ کرے گا یہ بات انہوں نے پیر کوئی صحافیوں سے غیر ر اکتہام کے لیے آئی ایم ایف سے اہم رائت حاصل کرنے میں کامیابی ملی ہے آئی ایم ایف کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اضافی اخراجات کو مالی خسارے میں شامل نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے انہیں کرونا وائرس کے معاشی اثرات سے نمٹنے کی حکمت عملی کی ذمہ داری صوب دی ہے ہم ایسی حکمت عملی واضح کریں گے کہ معاشی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں موسیقی